اسلام آباد سپریم کورٹ نے صافی عرش شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ پبلک کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی آج سپریم کورٹ میں صافی عرش شریف کے قتل پر ازد خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی جی جسٹس عمرتہ بندیار کے سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی پانچ رکنی بینچ جسٹس عمرتہ بندیار کے علاوہ جسٹس احضار مظہر پر مشتمل ہے دورانے سماعت چیف جسٹس پر عمرتہ بندیار نے استقفار کیا کہ عرش شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ کس نے پبلک کی پتہ کریں کہ فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ سے پبلک کرنے کے پیچھے کون ملوث تھا عرش شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ سے بکہ تصدیق پبلک کر دی گئی عرش شریف قتل کی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ جان بوچ کا پبلک کی ہے